اسلام علیکم ایوریون ایک چھوٹی سیویو بنانے جا رہا ہوں جس میں کچھ کینیڈیٹس کے کنفیجنسی قویشن تھے موسٹی ان لوگوں کے جو آلڈی گورنمنٹ سربس میں جوب کر رہے ہیں جو گورنمنٹ سربنٹ ہیں ایک سیٹ پہ کر رہے ہیں تو دوسری سیٹ پہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں فیڈل پبلک سربس کمیشن کے تھوہ تو وہ چاہ رہے تھے کہ ہم این او سی کس طرح سے حاصل کرے اپنے دپارمنٹ سے اس کا کیا پرسیجر ہے تو اسی چیز کو ہم ڈسکاز کرتے ہیں آپ نے جی پہلے کی طرح ایف پی ایسی ڈوٹ جیووی ڈوٹ پی کے کی ویب سیٹ ویزر کرنی ہے پھر ڈاؤن لوڈ پر کلک کریں گے فارم پر کلک کریں گے ادھر ایک فارم ہوگا ڈی پی سی کا سوری میں ریپیڈ کرتا ہوں فارم ہوگا جی ڈی پی سی کا ڈپارٹمنٹل پرمیشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ ڈی پی سی کا آپ نے فارم ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد پرنٹ لینے پرنٹ لینے کے بعد آپ نے وہ فیل کرنا ہے آپ نے اپنی طرح سے فیل کس طرح سے کرنا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں ایک میں فارم فیل کر کے اپلوڈ بھی کر دوں گا اس فارم میں جو فرس پیج ہے جناب اپنا کمپلیٹ آپ نیم لکھو گے next آپ فادر نیم لکھو گی اس کے next آپ نے اپنا سی engo l porta پتر سر اپنا نیم لکھنا ہے پروس پر آپ اپرائی کر رہے ہو option number 2 ہے .1 ہے اس پر آپ نے وہ exact category کا نیم لکھنا ہے جس فارم آپ آپ اپلائی کرہے ہو podéis آپ نے پورس را پیج ہے آپ نیمر کا نام لکھنا ہے اس کے آگے آپ کیس نیمبر لکھنا ہے یہی سی سیڈ کا نیچے آپ لکھنا ہے جی وام اپٹمانو Unternehmen جو کے اپنے دیپارٹمنٹ میں آپ ابھی کام کر رہے ہو وہ اپنے دپارٹمنٹ لکھنا ہے نیم آف تا پریزنٹ پوسٹ ہے جو کرنٹرلی آپ کی پوسٹ ہے اس کا اپنے نام لکھنا ہے اور نیچے آپ نے اپنا کمپلیٹ اڈریس لکھ دینا ہے کہ آپ کا جو بھی سٹیشن ہے اس کا کیا ڈریس ہے رائٹ اور نیچے آپ نے ڈیٹ ڈالنے کے بعد اپنی سگنیچر کر دینا ہے آپ نے باس اتنا ہی کرنا ہے آپ نے یہ چیدیں فیل کرنے کے بعد آپ کا جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے جس لائک آپ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو کر رہے ہیں اگر تو آپ کا میڈل سکول ہے تو اپنے ہیڈ ماسٹر سے سائن کروانے کے بعد آپ ڈپٹی ڈیو کو جمع کروا دیں گے اپلیکیشن ڈائری نمبر لے لیں گے رائٹ اگر آپ کا ہائی سکول ہے تو آپ ہیڈ ماسٹر کے سائن کروا کے ڈریکٹ ڈیو سکینڈری کے آفیس میں دیڈم میں جمع کروا دیں گے آپ کا بس اتنا ہی کام میں ختم ہو گیا پھر آپ نے جو ٹیس دینے ہیں آہ آہ آ ٹیس دینے اگر آہ ata میں ان کہہ رہا ہوں آپ ٹیسٹ دیں گے ایگزیمنیشن سینٹر میں جانے کے بعد تو اگر آپ ٹیسٹ کوالیفائی کرتے ہیں تو پھر آپ نے جس ڈائری نمبر کی اگنسٹ اپنے ڈپارٹمنٹ میں وہ ڈپی سی کا فارم جمع کروایا تھا نا تو ان کو کہی کہ یہ میرا ڈائری نمبر ہے تو مجھے نا لہٰذا میری این او سی مجھے جاری کروا دے تو وہ ایک دو دن میں کلائریکل سٹاف ہوتا ہے وہ آپ کو نا این او سی جاری کروا دے گا تو یہ این او سی اور جو ٹریری ریسیپٹ ہے جو تین سو روپے کے آپ نے فی جمع کروائی تھی وہ والی کوپی اور تمام ریجنل ڈوکومنٹس لے کے آپ کو جانا پڑتا ہے آہ فائنل انٹرویو کے لیے تو بس جی آپ کے لیے یہی ہے دعا میں یاد رکھئے گا تھنکس ویرے مچ اور اللہ حافظ